موسیقی 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 ش PRESIDENAM dinero spoil موسیقی موسیقی خ mieux موسیقی خدا حتول من ہمارا بعملے جیسے محبتا۔ مویر میں ج steadا، جیسے اینجا سیام найдے ہیں۔ ہے یہ جڑی ح öğren کرنا بھی صحهر ہے یہ جمعت جوắmہ coaching بھی جائے لئے ہیں سلسکتے ہیں، طلب بہت اللہmoonmalہ Thanks much so much. What does she have said that, But I can understand that she and her family like the visit in Laos Vegas? During��xtonians 5 RA Juliet کہ مختلف شہرز میں موجود ہے بلکہ اس کے علاوہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت ہی بہترین فیلز میں کام بھی کر رہے ہیں میڈیسن بھی انہی میں سے ایک ہے ہمارے ساتھ ایک ایسے پاکستانی موجود ہیں جو کہ آنکالوجی میں یہاں پر فیلوشپ کر رہے ہیں اور لاس ویگس کے اندر کچھ عرصے سے رہ بھی رہے ہیں ان کی کیا ایکسپیرینسز ہیں ان سے جانتے ہیں ڈاکٹر محمد علی ریزوی صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ ہمیں وقت پینے کے لیے اور یہ جانا چاہوں گی میں کہ میڈیسن میں بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے جو امریکہ میں پوری پھیلی ہوئی ہے آپ ان میں سے ایک ہیں یہاں تک کا سفر آپ نے کیسے کیا میں کوئی دس سے گیارہ سال پہلے یہاں پہ آیا تھا اور جیسے کہ ایک فورنگ گراجویل دیکھ سفر تاہ کرتا ہے ریزنسی سے فیلوشپ اور اس کے بیچ پہ بہت سارے امیگریشن یشوز تو سارا کچھ ٹیکل کر کے ایونچلی مجھے ایک اپرچونیٹی بلی ویگرز کے اندر کیونکہ یہ ایک نیو کیانسر سینٹر جو اپنے گا پہ ہے تو میں نے سوچا ہی اچھی اپرچونیٹی ہے ایک نیا شہر تکھنے کو ملے گا رہنے کو بھی ملے گا تو اس طرح سے میں یہاں پہ پہ پہنچ گیا یہ انکالوجی کی فیلوشپ تھی آپ کو کس طرح ملی اور یہاں تک آپ کیسے پہنچے سسٹم تو بڑا سٹریم لائن ہے یہاں پہ جو فیلوشپ سسٹم ہے وہ پورا نیشن وائیڈ ایک نیٹ ورک کلاتا ہے جو کہ نر ایم پی کلاتا ہے اس میں آپ بیسکلی اپلائی کرتے ہیں you go to different cities and you interview in different hospitals اور ایونچلی ایک دن ہوتا ہے جس پہ سارے اس کے ریزلٹ آتے ہیں آپ کے سارے انٹیو کے اور کوئی نہ کوئی پروگرام آپ کو پک کر لیتا ہے اگر آپ لکی ہیں تو اسی طرح سے مجھے یہاں کے لاز فیکرس کے ہسپلل نے پک کر لیا اچھو یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کتنی بڑی تعداد میں ہے اور پاکستانی ہونے کی ایسی سے وہ کس طرح اپنے آپ کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں پاکستانی ہے اچھلی یہاں پر پسلے دس سال کے اندر جو ہے پاکستانی کافی سارے یہاں پر آئے جو پاکستانی 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 ہیں وہ موسلی ڈاکٹرز ہیں اتنی زیادہ اور یہاں پر کمپنیز وغیرہ موجود نہیں ہیں تو آئی ٹی اور اس طرح کی جتنی پر شوہبیں ہیں اس میں پاکستانی یہاں پہ اتنی جابز ہی نہیں ہے پہلی بات تو پاکستانی بھی اس لحاظ سے کام ہے لیکن پاکستانی میڈیسن میں یہاں پہ کوئی میرا خیلی پاکستانی کمیونٹی کی تعداد کوئی دو ڈھائی ازار لوگ تو ہیں یہاں پہ اور وہ بھر طرح کی اسپیشالٹیز میں موجود ہیں کچھ پاکستانی تو یہاں پہ اتنے پرانے ہیں کہ 1974 سے موجود ہیں یہاں پہ کافی بڑی پریزنس ہے کافی سارے پاکستانی ریسٹرانٹس ہیں اور ایک پاکستانی چاند رات یہاں پہ سیلیبریٹ ہوتی ہے ارزال جو کہ می بھی آپ نے شہر سنا ہو تو پاکستانی تو کافی سارے ہیں لیکن موسلی پروفیشنلز ہیں اگر ہم میڈیسن کی فیلڈ کو نہ دیکھیں تو آپ جو دوسری فیلڈ کے لوگوں کو یہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ملک سے تعلق رکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پر سٹیبل ہیں اگر ہم پاکستانی اس وقت جو ایک سینیریو چل رہا ہے پاکستان کے اندر اس کو کمپیر کریں نہ وہاں بجلی ہے نہ گیس ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ بچائرے پریشان ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم باہر ملکوں میں چلے جائیں یہاں رہنے والے پاکستانی کیا خوش کیا چال زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر کچھ لوکل انٹرپنورز موجود ہیں کچھ لوگ پاکستانی پر دو تین ریسٹرنٹس ہیں پاکستانی جو رن کرتے ہیں اور ایک جو ریسٹرنٹ اس میں سے جو ہے اس کی برانچیں اور شہروں میں بھی ہیں تو در ڈوئنگ پری ڈوئی ویل اس کے علاوہ ریل سٹیٹ میں کچھ پاکستانیز موجود ہیں ریل سٹیٹ کی کاربار میں تو ای تنک در ڈوئی ویل اچھا یہاں پر آپ ماشاءاللہ فیلوشپ بھی کر رہے ہیں تو پ پاکستان کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے فیوچر میں آپ کوچھ کرنا چاہیں گے ملکل آئی ٹھنک آنکالوجی کا جہاں تک تعلق ہے اب تو پاکستان کے اندر کئی ہاشپللز کھل رہے ہیں شاکت خانم تو تھا ہی موجود اس کے علاوہ بھی اور کینسر ہاشپللز کھل رہے ہیں تو ڈیفنیٹی ونس آئی گیڈ ڈان ویڈس آئی اگر موقع ملا تو کچھ اس طرح کا سیچویشن ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ we can actually transfer the technology from here to there اس کے علاوہ کچھ ایکسپرٹیز وہاں پر لے کی جائیں ایکسپرٹیز آج کل کی زمائیں میں transfer کرنا تو کتا مشکل نہیں کیکے کہ everything is connected through internet تو کوئی اتنا problem نہیں ہوتا تو کوئی اتنا problem نہیں ہوتا تو problem in pakistan اس کے جو oncology کی جو cancer medication they're extremely expensive medications بھی موجود ہیں لیکن they're extremely extremely expensive تو یہاں کے جو لوگ ہیں انجورنس ہونے کے باوجود بھی ان کو problem ہوتی ہے تو وہاں پہ جو لوگ ہیں majority ان کا affordability جو ہے وہ بہت ہی بہت problematic ایک situation ہے اس کے لئے so that's something that government ہی اس کو deal کر سکتی ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر علی ریزبی صاحب ہمیں بابت دینے کے لئے لاز ویگس نہ صرف اپنی خوبصورتی کے حوالے سے جانا چاہتا ہے بلکہ یہاں کی night life بہت ہی مشہور ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے دل کے ساتھ ساتھ اپنی community اور اپنے ملک کے لئے بہت کچھ کر رہے ہیں اور وہ یہ نہیں بولتے ہیں رزاق چوتری صاحب بھی انہی میں سے ایک ہیں جو کہ یہاں پر socially بہت active ہیں اور بہت ساری مختلف چیزوں میں involved بھی ہیں کس طرح سے انہوں نے یہاں تک سفر کیا ان سے جانتے ہیں رزاق ساحب پہلے تو ہمیں وقت دینے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا اور میں چاہوں گی کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستانی community کو صرف کرنے کے لئے آخر آپ نے سوچا کیوں کس چیز نے آپ کو زیادہ اس طرح influence کیا پاکستان سے جو محبت ہے وہ تو ہمارے خون میں ہے اور میں خیالتا ہوں کہ یہاں پر امریکہ میں بہت ساری nations بستی ہیں لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ پاکستانی جو یہاں پر تیس تیس سال سے یا پچاس پچاس سال سے بھی رہ رہے ہیں جب پاکستان کا نام آتا ہے تو وہ فوراں سنسٹیو ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں جو محبت ہے نا اپنے ملک سے اپنی مٹی سے وہ بہت زیادہ ہے اچھا آپ سوشلی خاصے ایکٹیو ہیں ریڈ کروس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کی آس سربسز دے رہے ہیں ریڈ کروس میں میں دیزاستر ایکشن ٹیم ہے ان کے ہوتی ہے جس میں کہ جب کوئی آگ وغیرہ لگتی ہے تو اس کے اوپر ہم آنکال ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کو انیشل پروائیڈ کرتے ہیں سرویسز لیک ان کے رہنے کا کھانے کا کپڑوں کا شروع کے جو ایک دو دن ہوتے ہیں ریڈ کروس اس کے برد ان کی بدد کرتی ہے اچھا آپ خود ابھی پاکستانی الیکشن جو ریسنٹل ہوئے تھے آپ وہاں پر گئے آپ نے پارٹسپیٹ کیا وہاں پر آپ نے کس طرح لوگوں کو الیکشن میں انبالو ہوتے پر دیکھا دیکھیں جی الیکشن جو اس دفعہ کے الیکشن ہوئے ہیں ان کی ایک ہائپ اس قسم کی تھی کہ بہت سارے لوگ انکلوڈنگ مائیسل جنہوں نے پہلے کبھی ووٹی نہیں دیا تھا اور اس دفعہ ہم لوگ ووٹ دینے کے لیے اتنے شدید بے چین تھے کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ جو تبدیلی آئے وہ ووٹ سے آئے اچھا اب ہی پاکستان میں اب الیکشن ہو چکے ہیں اب حالات ہو سکتا ہے آئند آنے والے دنوں میں بہتر ہو جائیں پاکستان کا خاص طور پر پاکستانی ینگسٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے کیسا فیوچر دیکھ رہے ہیں میں بہت برائیٹ فیوچر دیکھتا ہوں پاکستان کا یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا بکز میں خود پچھلے آٹھ دس سال سے ہر سال جاتا ہوں پاکستان تو میں نے بہت ساری چین دیتی اور خاص طور پر ینگسٹرز میں میں نے دیکھی ہے میں نے لوگوں کو کانشنس دیکھا ہے اس جنریشن کو کہ ہم نے کچھ کرنا ہے ہم نے اپنے ملک کو بنانا ہے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہوں پہلے تو ہر بندہ کریزی ہوتا تھا کہ میں امریکہ چلے جاؤں ہم باہر چلے جاؤں میں نے وہاں پر ایسے اپنے اشتداروں میں باہر بھی ایسے لوگ بکھے ہیں لڑکے وہ نہ انٹرسٹی ٹو گو آؤٹ وہ کہتے ہیں ہم نے اس ہی ملک میں رہنا ہے اور یہیں پر ہم نے کچھ بننا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ پولٹیکلی بہت اوئر ہو گئے ہیں now they know everything کہ کون بندے کا کیا کریکٹر ہے وہ کیا کر سکتا ہمارے لیے نہیں کر سکتا اور پھر ایک ان میں ایک بہت اچھی چیز آگئی ہے کہ وہ ان کو اکٹھے بیٹھنے کا ایک سلیک آگیا ہے ابھی وہ اکٹھے ہو کے ایک کام کرتے ہیں ایک اچھے کاؤز کے لیے وہ they are working hard and that's a beautiful thing i tell you even مسجدوں میں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں اتنے ینگ لڑکے یا وہ نہیں ہوتے تھے جتنے آج کل مسجدوں میں نظر آتے ہیں لاز ویگس جیسے شہر میں آپ کو ہترہ کے لوگ ہترہ کے کلچرز دیکھنے کو ملیں گے اور ایک کلچر یہاں پر مسلمانوں کا بھی ہے جس کو یہاں پر رہنے والے لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے یہاں پر جو اسلامیک سوسائٹی بنائی گئی اس کی بنیاد کئی سال پہلے رکھی گئی اس وقت اس کے جو پریزیڈنٹ ہے خالد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خالد صاحب بہت مصروف ہے اس لیے ہم نے بڑا مختصہ بخت لیا ہے خالد صاحب بہت بہت شکریہ پہلے تو بس یہ ہے کہ مصروفیت صرف نماز کی ہے ورنہ ہر مصروفیت قربان کی جا سکتیتے آپ کے لئے اچھا مجھے ہی تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ ادارہ کس طرح قائم کیا گیا اس کا خیال کیوں آیا اور آپ نے کب اس میں شمل گئی یہ سیونٹی فور میں جب آیا تھا تو کچھ پاکستانی طلبت ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں عید کی نماز پڑھنی چاہیے تو میں انکہ ضرور پڑھیں پڑھیں تو وہاں پہید کی پہلی نماز ہوئی اور نماز میں نے کتے سال پہلے یہ سیونٹی نائنی ایرز تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ شاید اللہ نے مجھے کسی خاص مقصد کے لئے بھیجا ہے تو پھر میں نے یونیورسٹی میں جو کہ یونیورسٹی اف نوارڈا لاس ویگس اس پہ میں نے ایمے سے قائم کیا تو وہ وہاں سے سٹار تھا اور کچھ ہرسے تک یونیورسٹی میں نماز پڑھتے رہے پھر میں پڑھتے رہے لیکن باقاعدہ مسجد قائم کی ہم نے وہ تھی نائنٹین ایٹی سکس میں جو اپارٹ پر میں پڑھتے تھے اور یہ مسجد کی بنیاد ہم نے نائنٹی تھری بڑھالی نائنٹی فور میں مسجد تعمیر ہو گئی اس کے بعد سے اس کے مستقل ایکسپنشن ہو جائے اچھا بینگا پاکستانی یہاں پر یقین اور بھی پاکستانی آتے ہوں گے لیکن یہ کیسی چھت ہے تمام مسلمانوں کے لئے جو چاہے کسی بھی ملک سے ہوں کیا یہاں اور جو دوسرے کنٹریز ہیں ان کے مسلمان بھی آتے ہیں نماز وغیرہ اس مسجد کے اندر 52 ڈیفرنٹ نیشنلٹیز کی مسلمان آتے ہیں اور اس مسجد کے اہم چیز ہم نے خاص طور سے پہمیت دی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کسی مسطق سے تعلق نہیں ہے اس یہ مسجد ہر مسلمان کے لئے اوپن ہے جس شخص نے لا الہر اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اس کے لئے مسجد کے دروازے کھلی میں ہیں اور وہ فریلی آکے یہاں پر عبادت کرتے ہیں اور اس چیز کو ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ یہ اس مسجد کے اندر مختلف نیشنلٹیز کی لوگوں کا کنٹیبیشن بھی ہے پارٹیسپیشن بھی ہے اور ان کی سرپرستی بھی ہے خالی صاحب یہاں پر جو رہنے والے پاکستانی ہیں کیونکہ یہ شہر بہت ہی کلر فل شہر سمجھا جاتا ہے اس چیز کو زہن میں رکھے ہیں وہ لوگ کے یہاں پر رہنے کی بابلو اپنی پاکستانیت کو ہمیشہ یاد رکھے ہیں یقینا یہ کبھی کبھی مسئلہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اپنے کلچرل بیگیج کے ساتھ جب ایک چھت کے نیچے سارے مسلمان ہوں تو ان کو ہنڈل کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے لیکن الحمدللہ ہم نے کسی قسم کا یہاں پر کوئی انتشار ہے کسی قسم کا مسئلہ نہیں دیکھا لیکن یہ بھی ہے کہ ہم نے یہاں شہر میں رہے کے اپنے مسلمانوں کی آئیڈنٹیٹی بنائی ہے پاکستانیوں کو کیا مسئل دینا چاہیں گے آپ لاؤس ویگنز ویسے سہر میں بھی اسلامی سوسائٹی بنانے میں کامیاب ہو گئے پاکستان میں رہنے والے لوگ کس طرح سے اپنی پہچان دنیا کے سامنے پوزیٹیفلی ظاہر کر سکتے ہیں دیکھئے یہ تو یہ راضی کی بات ہے جب آپ ارادہ کنائے کسی چیز کا بھی تو اس کے لئے ایک لگن ہونے چاہیے اور میں جو ہے پاکستانیوں سے بھی کہتا ہوں کہ بجائے اس کے شکایتے کریں وہ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے احمد فراز بھی بڑا خوبصورت شیر کہا ہے کہ شکوائے ظلمتے شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں سارا عدیل سے جنہیں پاکستان کے مفرس بچوں کے مستقبل کی فکر امریکہ سے وطن واپس لے آئے مجھ سے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یو ایس سے میں نے کیا سیکھا مجھے یہ لگتا ہے جیسے جو کچھ بھی میں ہوں وہ پاکستان کی وجہ سے ہوں اور جو کچھ میں نہیں تھی وہ میں یو ایس کی وجہ سے ہوں لیکن سب سے زادہ میں اپنے 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 پر پرنس مائکن جوڑی کو میس کرتی ہوں every thanksgiving every christmas i want to be with them and i miss them میری زندھی کا ایک اپنے پرنس National College of Arts تھا وہاں ہی بہت کچھ سیکھنے کم mلا design architecture interior design اور اس کے بعد میری زندھی کا میں اس کے ہمارے ایک تقریبا جہاں کیا جانبیوں میں ایک ایک ہے میں میں نے فولبارد سکولارشپ پہ کیا میں نے جے افکر لاند کیا تو مجھے ایسا لگا جسے میں جنبیوں سے دوسری کانٹری نے آئیں کیونکہ میں نے ٹائم ٹرابل کر رہا ہوتا ہے ہاتھیس بہت فاس بیستی روڈ ڈالین سکول دسائن کی سب سے چھی بات ہے کہ آپ کو اپنی میجر فیل تک لیمیت نہیں رکھتے مجھے سب کچھ کرنے کا مقا ملا میں نے فلم پرکشن ڈیزائن بھی کی جو ری میکنگ گلس پلوئنگ کی سرامکس اس کے لاوہ بہت سے روڈ ٹریپس کیے بہت سے ستیٹس دیکھی سکیڈائی بیگ سنو بوڈنگ سکیئنگ جو چیز کرنے کا موقع ملا اسے کرنے کی کوشش ضرور کی بہت سے دوست بنائے from all walks of life جنہوں نے امریکہ کو بھی میرا گھر بنا دیا ہوم، فیملی، بیلانگنگ، ڈائز یہ وہ لفظ ہیں جن کا مطلب مجھے کبھی سہی طرح سے سمجھ نہیں آیا and I guess یہی وہ چیز تھی جو مجھے underprivileged بچوں اور اورفنیجز پہ ریسرچ کرنے کے لئے پاکستان واپس لے کے آئی پاکستان کے ڈیفرنٹ شہروں میں میں نے بہت سے اورفنیجز وزیٹ کیے ہر اورفنیج میں میں نے دو یا تین دن ان بچوں کے ساتھ گزارے ایک اورفنیج میں میں نے بچوں کو کہا کہ آپ کسی ایسے انسان کو خط لکھیں جسے آپ سب سے زیادہ میس کرتے ہیں جب وہ میں نے خط کھول کے پڑے تو 90% خط ان میں سے علامیہ کو لکھے ہوئے تھے that broke my heart because تب میں نے ریلائز کیا کہ واقعی ان بچوں کا علامیہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اپنی اسی ریسرچ کو لے کے میں واپس یو ایس گئی اور اسی ٹاپک کے اوپر میں نے اپنا تیسس شروع کیا جس کا نام تھا home is where my clothes are اسی کی بیس پہ مجھے وارف ایکسلنس پہ ملا اور وہی ریسرچ اور وہی تیسس پروجیکٹ لے کے میں پاکستان واپس آئی صرف پاکستان میں ہی 1.2 ملین بچے سڑکوں پہ رہتے ہیں اور اس سے زیادہ افسوسناک بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کا مستقبل بھیق مانگ رہا ہے اسی چیز کو سوچتے ہوئے ہم نے لیٹس بی کٹس شروع کیا لیٹس بی کٹس کوئی راکت سائنس نہیں ہے بہت سمپل سا ایک آئیڈیا ہے جس کے دو بیسک ابجیکٹیوز ہیں وہ بچے جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کو ایک فیوتر ڈریکشن دینا ان کو سوسائیٹی کا ایک اہم حصہ بنانا اور ان کا سلپ ایمیج بہتر بنانا اور نمبر ٹو خودمکتاری ایک ایسی اورگنیزیشن بنانا جو سلسسسٹینبل ہونے کسی چارٹی کسی خیرات پہ دپین نہ کرے اپنے ریونیز خود جنرے کرے لیٹس بی کٹس کا جو بیسک آئیڈیا ہے وہ زندگی کے چار اسولوں پہ مبنی ہے اٹھ سنکرافٹس، موسک، رلیشنشپ و نیچر اور ریسپکت اف ایڈرز ہمارا اٹھ سنکرافٹس پرگرم جس کو دمور یو درور بھی کہتے ہیں اس کو لیٹس بی دزائن ابھی تک ہم نے بچوں کے ساتھ جتنا بھی اٹھ ورک کیا ہے اس کو ہم نے گریٹن کار لائن میں کنورٹ کیا ہے جس کا نام ہے بی گریتز پس بیٹلز کی کھالہ ڈاع ہمونے خوداً اور وہ اس وقت دنیا کے 38 ڈھیつ میں پک رائے ہیں 뽑 gi اسی آرچ سن کرافٹس کھو لے کے ہم اور پڑکس بھی کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا یہ ایک Next Exhibition ہونے والا ہے جس میں ہم یہ ساری چیزیں سیل کریں گے ہمارا نیکس پوائنٹ میوزک ہے جس کو ہم the more you play the more you play کہتے ہیں let us be band ہم ایک لوکل ریڈیو سٹیشن کے ساتھ کلابوریٹ کر کے ان بچوں کے لئے ایک میوزک روم بنا رہے ہیں جہاں پہ اندرگرانڈ اور فیموس مزیشن آکے ان بچوں کو میوزک سکھائیں گے اور ان کا ایک چھوٹا سا کوئر بنایں گے جو جگہ جگہ جا کے پرفارم کر سکے کسی کارٹن ریزر سے پہلے کسی سٹیٹ کے اوپر کسی رسٹوران میں اس سے بچوں کی پرفارمی in front of a large audience کی شاہنیس ختم ہوگی پلس ان کو ایک سلف اکنالجمنٹ ملے گی جب لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے ہمارا ترد پوائنٹ which is also called the more you grow the more you grow let us be delhi ہم ان بچوں کو سبزیاں اگھانا سکھائیں گے اور ان کا اپنا ایک vegetable garden ہوگا اور انہی کی اگھائیوی سبزیوں سے ہم ایک چھوٹی سی delhi run کریں گے جو بھی ان بچوں کے ساتھ آ کے انٹراک کرنا چاہتا ہے اور ان انہا در لیبر آرام سے بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھا سکے ان سے بات کر سکے اور ان کو سڑکوں میں نہ دیکھیں ان کو ایک رسپیکٹیبال انوارمنٹ کے اندر دیکھ سکے اس کے اندر دیکھ سکے یا لگتا ہے، یا آخری، اگر لگتا ہے، یا لگتا ہے یا لگتا ہے، یا لگتا ہے، یا لگتا ہے، یا لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے، کیا بچوں کی زندگی میں جو اموشنال بانس کی کمی ہے، وہ ان بڑوں کی وجہ سے پوری ہو جائے گی۔ اور بڑوں کو لگے گا کہ اب وہ فارغ نہیں ہے، اور وہ جو سب تجارید ہے۔ یہاں گرمیوں کے چھٹیوں میں بہت سی کمپیوٹر لابز بلکل خالی پڑی ہوتی ہیں، جہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں ایک لوکل یونیورسٹی سے بات کر کے شام کے وقت ان کی کمپیوٹر لابز کو استعمال کیا، جہاں پہ ہمارے سارے والنٹیرز نے ہمارے بچوں کو خان اکایدمی کی ترو، بیسک ماتس اور انگلش پڑھائی۔ ان بچوں نے زندگی میں کبھی کمپیوٹر پہلے استعمال نہیں کیا تھے، اور ان کے پراغرس کرافت نے ہمیں حیران بھی کیا اور بہت خوش بھی، لیکن ان بچوں نے ان تین مہینے کے اندر اتنا سیکھا جتنا بچے سکول میں ایک سال میں سیکھتے ہیں۔ لیٹس بی کٹس ٹوٹل چھے لوگوں سے شروع ہوا تھا جن میں سے چار بچے تھے، بات آج ہماری والنٹیر بیس ہنڈر لوگوں سے زیادہ ہے جس کو ہم جی آر پی کہتے ہیں، گروپ او رمارکابل پیپل ہم جب بھی ہی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں تو میرے وہ دوست جن کے بچے ہیں، میں ان کو یہ ضرور کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ان ایکٹیوٹیز پہ ضرور لے کے آئے کریں یہ دونوں بچوں کے لیے بہت اچھا ہوگا، ان بچوں کو شکر کرنا آئے گا، ان کو خیال آئے گا کہ وہ کتنے بلیسٹ ہیں اور ان بچوں کو بھی لگے گا کہ یہ کوئی ایلینز نہیں ہیں، یہ بھی نورمل بچے ہیں، ان کے ساتھ عام بچے آکے کھیلتے ہیں، انٹراک کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوست پناتے ہیں اور یہ ان دونوں گروپ کے لیے بہت ہیلڈی ایکٹیوٹی ہوگی ان دو سالوں میں ان بچوں کو سکھانے سے زادہ، میں نے ان سے سیکھا ہے یہ بچے کسی بھی بچوں سے کم نہیں ہیں، ان فاکٹ، در سٹریت سمارٹ وہ چیزیں سیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ جلدی چیزیں پک کرتے ہیں جو شاید normal protected environments کے بچے اتنی جلدی پک نہیں کر سکتے ان کو وہ رائیٹ پوش ملنا چاہیے، ان در رائیٹ ڈریکشن تاکہ یہ بھی وہاں پانچ سکے زندگی میں جو انفورتنٹلی، ادھر ویسی شاید نہ پانچ سکے موسیقی موسیقی اور یہاں سے بہتہ ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے اگر میں اس نہ گئی ہوتی تب بھی لیٹوس بھی کتھ چلا رہی ہوتی مہبی مرحبت ایکسپوزر اینا سادانا ہوتا اور وہ ایک چیز نہ ہوتی جو میں نے اس جانے کے بعد ریلائز کی اور وہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگ ہمیں کیسے پرسیف کرتے ہیں ایمیر شروع میں میر سے لوگ کوچھتے تھے کہ پاکستان میں تم لوگ ابھی مد ہوسز ہی رہتے ہو کیا اور مجھے بہت ہسی آتی تھی اور جب میں واپس آئی تو میں نے ریلائز کیا کہ جیسے وہ لگ ہمیں از ای نیشن پرسیف کرتے ہیں ہم ان بچوں کو اور ان کے فیوچر کو اسی طرح پرسیف کرتے ہیں تو ضرورت کیا ہے ایمیج بلدنگ کی ان بچوں کی بھی اور ہماری اپنی بھی از ای نیشن اور ایمیج کون بل کرتا ہے میڈیا جو انفورچنٹلی ابھی تک کوئی بہت اچھا ایمیج اسی لئے میرا اس پار اور اس پار کے لوگوں کو بس یہی میسیج ہے کہ پلیز آپ میڈیا باعث پر مات چاہیں آپ کی ریالیٹی وہی ہوتی ہے جو آپ کی سوچ ہے تو ہم کیوں کسی ایکسٹرنل فورس کو اپنی ریالیٹی اپنی سوچ کنٹرول کرنے دیں ای تنک ہر انسان کو چاہے وہ کہیں بھی ہو عزت کی ضرورت ہوتی ہے اور محبت چاہی ہوتی ہے اور جو لوگ بھی ہمیں یہ دیتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں چاہے وہ یویس میں رہتے ہیں امریکہ کی سٹیٹ نوادہ میں سب سے مشہور ترین شہر یعنی کہ لاؤس ویگس کا ہمارا سفر یہی تک تھا اگلے اپیسوڈ میں نہ جانے کس شہر کس جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے سنہ پاکستانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی